کہناتے سے ایک بڑا اچھا فرض ادا کیا اسی طریقے سے ہر سکول اور کالیج کے اندر اسی طریقے سے چیزوں کو پروموٹ کیا جائے کوئی چھوٹی موٹی اجادات کرتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو اس بات کا بھی علاق کر دینا چاہیے کہ کوئی پاکستانی بھی کوئی زراد کے اندر سند کے اندر تجارت کے اندر آرٹیزن کے اندر کوئی ایسی اجادات کرے کہ جس سے سوسائٹی کے اوپر ڈائریکٹ اچھا پوزیٹیو ایمپیکٹ پڑے اس کی چھے نسلوں کے حوالے سے انسینٹیو دینے کا اعلان ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر یہ ایک رجحات پیدا ہو جو زراد کے اندر گندن کے نیا بیچ پیدا کرے کوئی مکہی کے نیا بیچ پیدا کرے جو ٹماتر کی پیداوار کو جو ہے وہ ایک ایکڑ میں جو ہے وہ سپوس جو ہے وہ سو من لانے کا جانا کوئی نئی ہے آپ انویشن لے کے آتا ہے ہر چیز پاسی بہتا ہے پوری دنیا کے اندر جی چیزیں ہو رہی ہیں سنت کے اندر کوئی چیز ایسی کوئی اجاد کرے کوئی گاڑی اجاد کرے کوئی جناب مشنری ایسی اجاد کرے جس کا جناب ڈائریکٹ ایمپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کی اور سوسائٹی کی جو ہے وہ تعمیر و ترقی کے اوپر ہو اس کی نسلوں کو جانا چھے نسلوں کو آنے والی کو جانا وہ ان کی تعلیم ان کی صحت ان کا فلاص ان کا معاش کے حوالے سے انسینٹیو ملنا چاہیے اس قسم کی پالیسیز آئیں جب یہ پالیسیز آئیں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک چورت مند غیرت مند ملک کے طور پر جو وہ سامنے آئے گا بات میری لمبی ہوتی جا رہی ہے انتہائی خوشک بھی ہے شاید آپ بچے بور ہونا شروع ہو جائے لیکن اینڈ میں میں سمپل اطلاق ہوں گا پاکستان کسی سے کم نہیں ہے کسی سے کم نہیں ہے پاکستان کے اندر دریاں ہیں سمندر ہیں موسم ہیں جنگلات ہیں مین پاور ہیں نوجوانوں کی تعداد شاید گنے چنے چار چھے دس ملکوں میں اتنی نوجوانوں کی تعداد دس بارہ سال سے لے کے چالیس سال کے درمیان شاید آپ کی اسی پرسنٹ سے زیادہ تعداد ہمارے پاکستان کے اندر اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے بہت بڑی بلیسنگ پھر اس کے علاوہ کونسی چیز نہیں ہے گرم پانی ہے ہر چیز پاکستان کے اندر موجود ہے پھر کیوں پاکستان کرزے لیتا ہے پھر کیوں پاکستان کا سبز پاسپورٹ جو ہے وہ عزت احترام کیوں نہیں لیتا پھر کیوں پاکستان دنیا کے اندر ترقی یافتہ وہ مالک کی سافت میں حامل ہوتا یہ چیز سوچنے والی ہے اس میں ہم ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ایڈوکیشن کے شعبے سے سکولز اور کالجز سے یہ سوچ لے کر ہم آگے نکلیں گے ہمارے سٹوڈنٹس کو ہمارے پروفیسر ہمارے استاد ہمارے سکول اور کالجز کا محول یہ سوچ دے گا اور ہمارے سٹوڈنٹس پاکستان کو ایک جرتمند اور غیرتمند ملک کے طور پر ایک ترقی یافتہ ملک کے بنانے کے جذبے کے ساتھ نکلیں گے صرف اپنی کیریئر کو بنانے کے لیے نہیں کیریئر بنانا چاہیے حق ہے لیکن اس کیریئر کے ساتھ آپ کے ایک اپجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے ملک کو ایک عزتدار ایک بابکار ملک کے طور پر انٹرنیشنل پولٹیکس انٹرنیشنل کمیونٹی اور دنیا کے نقشے میں جو ہے وہ اُبھارنا ہے یہ ایگو سٹوڈنٹس کے اندر جانا یہ آنی چاہیے یہ خودداری سٹوڈنٹس کے اندر آنی چاہیے کہتے ہیں ہم ہیں پاکستانی ہم تو جیتیں گے بھی جیتیں گے یہ والی سوچ آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں ہم نے ہر فیلڈ کے اندر جیتا ہے ہم جس کام کی ابتدا کرنے چلیں گے اس کام کے اندر ہم نے جیتا ہے یہ سوچ جو ہے وہ ہمیں رکھنی چاہیے اور اپنی باپ کے اختتام اسی پیغام محبت پر جس پر ہمیشہ دیتا ہوں کہ میرے وطن کے باسیو جیو تو اس طرح جیو کہ زندگی خراج دے دبا تمہیں سماج دے یہ راستے کے پیچھو خم بڑو تو چوملے قدم ہر ایک گھڑی کا پیار لو یہ معاشرہ صدھار لو یہ وقت کھو رہے ہو تم جو فصل پو رہے ہو تم کسی کو کاٹنی بھی ہے یہ آگ چاٹنی بھی ہے حواس کس کو دے دیئے نہ اپنی نسل کے لیے تباہیاں ادھار لو یہ معاشرہ صدھار لو صداقتوں کا ساتھ دو برائیوں کو مات دو جہاد ہو ہر ایک قبل ملے گا نیکیوں کا پھل سبھی اگر صدھر گئے تو سمجھو پار اتر گئے بھلو گا روح دھار لو یہ معاشرہ صدھار لو یہ معاشرہ صدھار لو یہ معاشرہ صدھار لو بہت شکریہ